موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کو فرائی کرتے ہوئے بٹر میں تقریبہ مجھے دو منٹ ہو چکے ہیں بہت نائس سا براؤن کلر ہمارے پیاس پر آ چکا ہے اب اس میں ہم مشروب ایٹ کر دیں گے میں فرش مشروب کو استعمال کر رہی ہوں دو سو گرام ہے یہ بیٹ میں جن کو میں نے اس طرح سلائس میں کاتا ہوا ہے آپ کین والے جو مشروبز ہوتی ہیں ان کا استعمال بلکل بھی نہ کرے گا وہ بلکل بھی مزے کے نہیں لگتے ہیں سوپ میں میں نے ایک دفعہ کین والے مشروب سے سوپ بنایا تھا گھر میں بلکل بھی مزے کا نہیں بناتا تو اگر آپ نے صحیح مزے دار سوپ بنانا ہے تو فرش مشروب کا ہی آپ استعمال کرئے گا اب اس کو اتنا پکائیں گے کہ ہمارے مشروب جو ہیں گل جائیں تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے تاکہ یہ نیچے لگے نا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مشروب بلکل کو گھو چکے ہیں کلر میں بھی لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اور بہت یہ اچھی طرح گل چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے آدھے مشروب اس میں سے نکال لیں گے اور بلینڈر میں ڈال کے تھوڑے پانی کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لیں گے اگر آپ کو نہیں پسند سوپی تیوے مشروب آپ کے موں میں آئے تو آپ سارے مشروب کو بھی بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ مشروب سوپ میں تھوڑا سے مشروب نظر آئیں تو اس لئے میں آدھے مشروب کو بلینڈ کر لوں گے اور آدھے مشروب کو سوپ میں رہنے دوں گے اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور ون ٹیبل سپون میدہ آٹ کریں گے میدے کو مکھن کے ساتھ اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ میدے میں جو کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے مجھے میدے کو بھونتے ہوئے اب اس میں دو گلاس بھر کر پانی آٹ کر دیں گے آنچ کو آپ نے لو رکھنا ہے اگر آپ ہائی فلیم رکھیں گے تو جو آپ کا سوپ ہے وہ فور سے گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں میدہ آٹ کیا ہوئے اس لئے آپ نے آنچ کو لو رکھنا ہے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اب اس میں سپائسیز آٹ کر لیتے ہیں چکن کیوب کو استعمال کریں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہلے کہ اس کے ڈالنے سے سوپ کا جو فلیور ہے بہت مزے کا ہو جاتا ہے مسالوں میں ہمیں ون ٹی سپون بلیک پیپر چاہیے ہوگی ہاف ٹی سپون گارلک پورڈر ون ٹی بل سپون ہمیں پارمیسان چیز چاہیے ہوگی یہ بلینڈ کیے ہوئے مشروع ہیں جو ہم نے تھوڑے سے نکال لیے تھے وہ بھی آٹ کر دیں گے اس میں اچھی طرح ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا پکنے دیں گے تاکہ سوپ ہمارا تھوڑا سا گاڑا ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں سوپ ہمارا کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہے اس کو زیادہ بھی گاڑا نہیں کریں گے کیونکہ آخری میں ہم نے اس کے اندر کریم بھی ایٹ کرنی ہے اور جو ہم اس میں کریم ایٹ کریں گے تو ہمارا سوپ جو ہے اور زیادہ گاڑا ہو جائے گا تو اس جس کا آپ خیال رکھئے گا کہ کریم ڈالنے سے پہلے جب کا سوپ ہے زیادہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے اب اس میں ٹو ٹی بل سپون کوکنگ کریم ایٹ کر دیں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ کریمی مشہوم سوپ نہیں بنانا چاہتے تو آپ کو کریم ایٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کا سوپ اس ٹیپ پر بلکل تیار ہے آپ ایسے فیملی کو سرف کر سکتے ہیں لیکن میں کریمی مشہوم سوپ بنا رہی ہوں تو اس لئے میں ٹو ٹی بل سپون کوکنگ کریم کا استعمال کر رہی ہوں ون ٹی سپون ڈرائی پارسلے ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ڈرائی پارسلے نہ ہو تو آپ فریش بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ڈرائی پارسلے کے بہت مزے کا فلیور اس میں آتا ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ ڈرائی پارسلے اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ اسی کا استعمال کریں اچھی طرح مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں سوپ ہمارا بہت اچھا گاڑا ہو چکا ہے یہ بلکل تیار ہے آئیں اس کو سرف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں گرم گرم سوپ اپنی فیملی کو سرف کریں بہت یہ مزے کا دلیشن سوپ بنتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی سوس سرف کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے کروٹون یا گارلک بلڈ آپ سرف کر سکتے ہیں سوپ کے ساتھ ضروری اس ریسپی کو ٹرائی کریے گا امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا فرنس کے ساتھ شیئر کرنا بل کرنا بھولیے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ